بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمان زی یوٹیوب چینل میں حشامدید پاکستان کا صوب ہے بلوچستان کا جو اس کے علاقے قلعات کا یہاں پر پاکستانی فورسز کے جو کافلے ہیں بڑی تعداد میں ان کو دیکھا گیا ہے اب پاکستانی فورسز یہاں پر کیا کر رہی ہیں کوئی بڑا آپریشن شروع ہونے والا ہے جو بلوچ دہشت گردن کے خلاف الحال تو کچھ پتا ہے نہیں اس بارے میں کوئی بھی اہم انفارمیشن آتی ہے میں فوری طور پر آپ کو بتاؤں گا اب جو پولیو ورکرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہاں پر جو پولیو ورکرز میں زہمی ہوا ہے پاکستانی فورسز کا جوان بھی یہاں پر جو ان کی حفاظت کے لیے موجود تھا یہ بھی زہمی ہو چکا ہے جو تحریکے طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے یہاں پر فائرنگ کر کے ان کو نشانہ بنایا ہے بڑا علاقہ ہے خیبر یہاں پر ظلہ ہے پاکستان کا صوبہ کے پی کے کا یہاں پر اور ان کو جو پشاور میں ہسپیٹل ہے وہاں پر لے جا گیا ہے یہ تو حالات ہیں اس علاقے میں یہاں پر کوئی حچہ ہسپتال موجود ہے نہیں جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے جو پولیس موبائل ورکرز نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے ٹانک میں کے پی میں اور یہاں پر گاڑی میں موجود تھا جو پولیس سٹیشن گفسر ہے یہ موجود تھا اور جوان بھی موجود تھے یہ چی خبر ہے جوانوں کو یہاں پر کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پاکستانی طال اس کے ایف سی کے دو جوان شہید ہو چکے ہیں پاکستانی طالبان نے بنو میں ان کو نشانہ بنایا ہے جو پولیس والا ہے یہ حفاظت کر رہا تھا جو پولیو ورکرز ہیں ان کی اس کو یہاں پر پاکستانی طالبان نے مردان میں ٹارگٹ کیا ہے اور پولیس کا جوان یہاں پر بھی زہمی ہو چکا ہے جو افغان طالبان کا کمانڈر ہے جنرل موبین اس کا نام ہے اب یہاں پر اس کو افغانستان میں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بھی کہا جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہے پہلے تو ان کا ک پکڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں افغان طالبان کا جو انٹیلیجس کے دارہ ہے انہوں نے یہاں پر ایک بار پھر اس کو گریفتار کر لیا ہے اب یہاں پر کیا گیم چل رہی ہے بار بار اس کو گریفتار کیا جاتا ہے پھر چھوڑا جاتا ہے اس بندے کے ساتھ بھی افغانستان میں ایک مزاگ بن چکا ہے افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے یہ کوشش کر رہے ہیں دنیا میں ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اس بارے میں یہ کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں اب ج ان کے دشمن ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے افغانستان میں جو رشیا کے انٹیلیجس کے دارے ہیں انہوں نے رشیا میں دائش کے چھ اہم دہت گردوں کو دبوچ لیا ان کو ختم کر دیا ہے اور یہ پورے خطے کے لیے کافی زیادہ اچھی خبر ہے جو پاکستانی سیکیوٹی فورسز ہیں انہوں نے نہایت اہم آپریشن کر کے پاکستانی طالبان کا نہایت اہم اور بہت بڑا کمانڈر ہے میران شاہ کے پاس یہاں پر ایک علاقہ ہے وہاں پر اس کو حتم کر دیا ہے رحمت شاہ اس کا نام ہے اور یہ پاکستانی طالبان کا ٹاپ اہم کمانڈر تھا جس کا خاتمہ ہو چکا ہے اب نہیر رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کے بھی اللہ حافظ